اس کی رحمت اور اس کی نوازش اس کی مہرمانی بے انتہا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے بے حد و حساب رحمت سے متصف ہے وہ مالک اور یہاں تھوڑا سا توقف کر کے ہم رحمت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رحمت کہتے کسے ہیں رحمت ہم انسان جب یہ لفظ بولتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل کی نرمی دل کی نرمی رکت اور انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ ہو دل کی نرمی کی وجہ سے کہ کسی کی تکلیف اور کسی کا دکھ اور درد دیکھ کے انسان کا دل نرم ہو جائے اور انسان اس کے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے یہ جذبہ جذبہ انسان کے دل میں آتا ہے اسے رحمت کہا جاتا ہے کسی کا دکھ اور تکلیف دیکھ کے انسان اس کے دکھ اور درد کو دور کرنے کے لیے کوشش ہو جائے کہ اس کا یہ دکھ نہ رہے اس کا یہ درد زائل ہو جائے اس کی یہ تکلیف رفع ہو جائے اور اسی طرح کسی انسان کی خوشی اور اس کی شادمانی اور مسرد دیکھ کر انسان کے دل میں نرمی آئے اور انسان اس کی خوشی میں شریک ہو اور اس کی خوشی سے خوش ہو اس کی خوشی کو محسوس کرے اور اس کی خوشی سے وہ بھی خوش ہو کہ میرا یہ تعلق رکھنے والا خوش ہو رہا ہے مجھے بھی اس چیز کی خوشی ہے تو کسی کی خوشی سے خوش ہونا اور کسی کے دکھ اور تکلیف سے آزردہ ہونا اس کا نام رحمت ہے لیکن یہ میری اور آپ کی رحمت ہے